ہیلمٹ پہننے کی پاسداری کس کا کام کس کی ذمہ داری پیٹرل کی ہیلمٹ سے مشروط کرنے کی تجویز اچھی ہے لیکن عمل در آمد نہیں ہو سکتا پیٹرل نہ دینے سے متعلق کوئی قانون نہیں کمیشنر لاہور نے سی ٹی او کی تجویز کا جواب دے دیا تین دن پہلے سی ٹی او لاہور کا کمیشنر لاہور کو لکھا مراصلہ خوک ہاتے گیا شہر کے اٹھارہ بڑے ہسپتالوں میں سے سترہ کی ایمرجنسی ڈیجیٹل ایکس رے مشین سے محروم دہائیوں سے سادہ ایکس رے مشین درست تخخیص کرنے میں ہی ناکام ریزلٹس صاف نہ ہونے پر مریض کے علاج میں موسلسل کتا ہی ڈاکٹر مریضوں کو پرائیوٹ ایکس رے کروانے پر مجبور کرنے لگے پی ایم ایس کے تحت افسران کی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ پی ایم ایس کے امتحان کے تحت چوالیس آسامیوں پر بھرتی کی منظوری لی جائے گی بتیس آسامیوں پر اوپن میرٹ نو آسامیوں پر سپیشل زون کے مطابق بھرتیاں کرنے کی منظوری لی جائے گی پنجاب حکومت نے مقابلے کے امتحان شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیٹھی ڈاویین پولیس کا مینار پاکستان کے گرد نوہ میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن ہاٹیلز پتھان آبادیوں اور دیگر مقامات پر کیا گیا پولیس نے بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے متعدد افراد کے شنافتی قواہف کی جانت پرتال کی سانے ہیں مارڈل ٹاؤن کیس پر بڑی پیشرف سپریم کورٹ نے نئی جے آئی ٹی کے قیام کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس آقب نصار کی سربراہی کریں گے جسٹس آسیف سعید خوصہ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے نئی جے آئی ٹی بنانے کے معاملے پر عدالت طلبی شہباز شریف کا پیشی سے انکار سابق وزیر اللہ نے لکھ کر دیا وہ پیش نہیں ہونا چاہتے دی جی نیاب شہداز سلیم شہباز شریف کے وکیل آزم نظیب نے تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا میرا کوئی قصور نہیں جو چیف جسٹس حکم دیں وہ قبول ہوگا گلو بڑ دوران اس سماعت تسبیح کرتا رہا اور سانے ہیں مارڈل ٹاؤن کے متاثرین کا سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک عدالت کے باہر شدید نارے بازی متاثرین کی چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپی لارجر بینچ بنانے کے فیصلے پر آبامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کا خیر مقتم انصاف کے لیے ساری عمر بھی لگانا پڑی تو لگائیں گے خورم نواز گنڈا پر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو